السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز قلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب قریب سے ہوں گے اور آپ نے قدرشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا وٹام نے قدرشتہ سبق میں اتر سو سالس تحیات یعنی کسی کے قرمہانے یا خیر محکمی کے کلمات ہوتے ہیں ان کے ہم نے وہ کلمات پڑے تھے عربی میں جیسے اردو میں ہوتے ہیں مرحبہ اس طرح کے چند کلمات ہم نے پڑے تھے مجھے امید ہے وہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے اور آج ہم اسی طرح اسی کے مطالق ایک ہیوار پڑیں گے ایک مقالمہ پڑیں گے تو یہ جو ہیوار آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے ہم اس کا نصف حصہ آج پڑیں گے تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور بقاعدہ اس کی عملی میں بھی کرنی ہے تو نیاز سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں ربی اصر ورات اصر وطمیم بالخیر وَبِقَنَسْتَائِن يَا فَتَّح يَا فَتَّح يَا فَتَّح کتاب کتابیں کھولیجئے یہ کتاب نے بزرشتہ سبق میں صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پہ اتر سو سالس اتہیات پڑھا تھا خیر مقدمی کے کلمات ہم نے پڑھے تھے خیر مقدمی کے کلمات اس کو اردو اور عربی میں اور انگلیش میں پڑھا تھا مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے یاد کیے ہوں گے نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو دورا لیتے ہیں تو صبح کے وقت جب ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں صبح الخیر صبح بخیر اور گریزی میں اس کو کہتے ہیں گوڈ مارڈنگ شام کو اگر کسی سے ملاقات ہو تو شام بخیر گوڈ ایوننگ تو یعنی آپ کی شام خریت سے ہو اسی طرح آپ کے گھر کوئی میمان آیا ہے آپ بڑے جو شکروش سے آپ اس کو ملتے ہیں اور اس کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا اور اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید یعنی آپ کا آنا مبارک ہو خوشی ہوئی ہمیں آپ سے مل کر ویلکم اور اسی طرح ایک ایک لفظ بھی بولتے ہیں اہلا خوش آمدید اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ہیلو یا ویلکم اور اسی طرح دوسرا مرحبا خوش آمدید ہیلو یا ویلکم یعنی یہ دونوں جملے عربی میں استعمال ہوتے ہیں اہلا بھی اور مرحبا الادہ الادہ بھی ہوتے ہیں اور ملا کر بھی ہوتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا اور پھر اس کے بعد معاست سلامہ خدا حافظ گوڈ بائے یعنی معاست سلامہ کا معنی ہے سلامتی کے ساتھ یعنی وہ آدمی واپس جا رہا ہے اور آپ کو مر رہا ہے تو آپ گئے معاست سلامہ یعنی آپ سلامتی کے ساتھ واپس لوٹیں الاللکہ اس کا اگر الفاظ کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ بنتا ہے ملاقات تک یعنی آئندہ ملاقات تک تو اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں خدا حافظ پھر ملیں گے آپ پہ امومی طور پہ اپنے دوستوں سے جب ملتے ہیں اچھا پھر ملیں گے انشاءاللہ تو یہ وہی جملہ ہے پھر ملیں گے الاللکہ اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سی یو اگین انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اگر رات کے وقت کس سے ملاقات ہوتی ہے تابت لیلتکم شب بخیر گوڈ نائٹ تسبیحو علا خیر صبح بخیر یعنی صبح کے لئے دو الفاظ ہوگئے صبح الخیر اور تسبیحو علا خیر تو خیریت کی حالت میں صبح کرے صبح بخیر گوڈ مارن اس کے بعد اب ہم ہیوار شروع کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ آپ مقالمات اگر اس میں کمی رہ گئی ہوگی تو اس کو یاد کر لیں گے اچھی طرح ہیوار کمان ہوتا ہے اس سے بات چیت کرنا تو آپ جب کسی سے ملتے ہیں مثلا آپ کی ملاقات آپ صبح سکول میں آتے ہیں اور آپ کی اپنے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اپنے کلاس فیلس سے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں مثلا آپ کا نام احمد ہے اب مثلا آپ کا نام محمد ہے اور آپ احمد سے ملتے ہیں اور احمد اور محمد دو بچوں کا یام قالمہ دیا گیا ہے تو احمد کہتے ہیں اسلام علیکم یہ محمد سے ملے ہے اور احمد کہہ رہا ہے السلام علیکم سباہ الخیر صبح بخیر ہو وڈمارنگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں تو محمد جواب دیتا ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمُتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تُسْبِحُ عَلَىٰ خَيْرٍ آپ بھی وہ بھی صبح خیریت کے ساتھ مبارک ہو صبح خیر ہو صبح خیریت کے ساتھ ہو پھر اس کے بعد احمد کہتا ہے مرحبا مبکا پھر آپ کو مرحبا مبکا محمد محمد سے کہتا ہے آپ کا آنا مبارک کو خوش آمدید احلن و سہلن مرحبا جسے کہا جاتا ہے محمد جواب دیتا ہے آپ کو بھی خوش آمدید اے احمد اے احمد آپ کو بھی خوش آمدید احلن و سہلن بکا بھی کافی زمیر ہے اس کا مانت ہے تم کو اور یہاں کا مانت ہے مرحبا مبکا آپ کو خوش آمدید یہ آمد محمد کو کہہ رہا ہے اور یہاں محمد آمد کو جواب دے رہا ہے اب احمد پوچھتا ہے مَا أَذَا تَفْعَلُوا يَا أَخِي اے اخی اے میرے بھائی اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم آخر سے اس جملے کا ترجمہ کرنا شروع کریں گے اخی یہ جو آخر میں یا لگی ہے یہ یا نصفتی ہے میرے بھائی اے میرے بھائی مَا کمان ہے کیا مَا زَا تَفْعَلُوا تم کیا کر رہے ہو تم کیا کرتے ہو یا اخی اے میرے بھائی احمد پوچھ رہا ہے اب آگے محمد اس کا جواب دے گا محمد کہتا ہے اَنَا اَدْرُسُوا میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں تو اب دوبارہ مقالمہ سن لیجی اب آپ نے بقاعدہ طور پر یہ مقالمہ کرنا ہے اور یہ اس کی مشکرنی ہے مثل احمد السلام علیکم سباہ الخیر محمد کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَقْمُتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ تُسْبِحُ عَلَى خَيْرٍ آپ کو بھی سبح موارک ہو سبح خیر ہو احمد مَرْحَبَمْ بِكَا يَا مُحَمَّد اے محمد خوش آمدید آپ کو خوش آمدید تو محمد آگے جواب دیتا ہے اَحْلًا وَسَحْلًا بِكَا يَا احمد اے احمد آپ کو بھی خوش آمدید پھر اس کے بعد احمد سوال کرتا ہے مَا ذَا تَفْعَلُوا يَا اَخِي اس کے آخر میں دیکھیں یہاں سوالیہ انشان لگا ہوا ہے اور یہ اس سے سوال کر رہا ہے پوچھ رہا ہے اے احمد آپ کیا کر رہے ہو ذہری بات ہے شاید محمد کلاس میں پہلے آ چکا ہوگا احمد بعد میں آیا ہے تو احمد اس سے پوچھ رہا ہے کیا کر رہے ہو تو اس نے ابھی گزشتہ کام ابھی رہتا تھا تو یہ محمد اس کو جواب دے رہا ہے اَنَا اَدْرُسُ مَن پڑھ رہا ہوں اَنَا یہ ضمیر ہے اَنَا کا مانوت ہے مَن اَدْرُسُ یہ المزارعہ ہے فیل ہے اَدْرُسُ کا مانوت ہے مَن پڑھ رہا ہوں یہ درس سے ہے محمد نے جواب دیا مَن پڑھ رہا ہوں تو عزیز قلبہ اب آپ نے اس سبق میں ایک تو یہ سیکھ لیا کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں گے تو آنے والے کو کیا کہیں گے تو جو باہر سے آئے گا وہ کہہ گا السلام علیکم اور اس کے بعد کہہ گا سباہ الخیر تُسْوِو عَلَى خَيْرٍ اور اَحْلًا وَسَحْلًا مَرْحَبَ آپ کسی بھی آنے والے مَمَان کو کہہ سکتے ہیں اَحْلًا وَسَحْلًا مَرْحَبَ بہت خوشی ہوئی آپ سمن کر اور اس کے بعد ایک سوال پڑھا ہے مَعَذَا تَفْعَلُ يَا خِيْرٍ اور اس کا جواب ہے آنا عَدْرُسُ میں پڑھ رہا ہوں تو آج آپ بیٹا اسی کو یاد کریں گزشتہ سبق کو بھی یاد کریں آج یہ بہت مختصر سا سبق ہے صرف دو یا تین لائنے ہیں آپ ان کو یاد کریں مشکل نہیں ہے اور اس کے عملی مشک بھی کریں تو اگر آپ اس کا کریں گے انشاءاللہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ